اسلام علیکم سب سے پہلے تمہیں تمام اصازہ کرام کو ویلکم کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کتہ جو اصازہ کرام ایسن سی کی ٹریننگ ٹیم اپ پر کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ اپنا ایل ایم ایس پر کام مکمل کیس طرح کریں گے اور اس کے علاوہ سب سے ہم موضوع یہ ہے کہ جو ایم ٹی ہیں وہ گریڈنگ کیس طرح سے کریں گے تو ہم ویڈیو اپنی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اسن سی ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پر جانا ہے وہاں پر آپ کے پاس یہ سامنے آپ کے کولم نظر آ رہا ہے ٹیب اوپن ہو جائے گا جس میں ایڈی کارڈ اور پاسورڈ آپ نے لکھنا ہے اور لاغ ان کرنا ہے یہ میں بہت ایم ٹیز کے لیے اور ٹیچرز کے لیے بتا رہا ہوں ٹیچرز نے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے دو کورس شو ہوں گے جہاں پر دیکھیں میرے پاس میتیمیٹکس اور سائنس کا شورہ آپ نے میتیمیٹکس پر کلک کرنا ہے اور اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ان ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے یہ تمام وہ ایکٹیویٹیز تھی جو ہم ماسٹر ٹرینرز نے آپ کو مکمل کروائی تھی دیورنگ ٹریننگ تو جس طرح آپ نے کس طرح کمپلیٹ کرنی ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں فرض کریں ہی ہمارے پاس فرسٹ ایکٹیویٹی ہم نے اوپن کر لی ہے جہاں پر ویڈیو تھی ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایکٹیویٹی کے آنسر کو کرنا ہے آنسر پر کلک کریں گا آپ کے پاس آپشن آ جائے گا اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے اور سبمیٹ کرنا ہے اسی طرح آپ فردر ایکٹیویٹیز کو کریں گے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد سبمیٹ کروانے کے بعد آپ ایکٹیویٹی نمبر ٹو پر جائیں گے آپ یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی اور بیک بھی جا سکتے ہیں آپ ایکٹیویٹی نمبر ٹو پر آگے اسی طرح اپنی پروسیجر سارا کمپلیٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کس طرح کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ اس کے انسرز کو غلط کریں آپ ماشاءاللہ ایویل لیڈیوکیٹی ٹیچرز ہیں بلا جھجک بغیر کسی پریشانی کے آپ کمپلیٹ کریں اگر آپ کو وہ نمبرز شو کرتا ہے کہ آپ کے زیرو زیرو ماکس ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ صرف اپنی ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کریں گریڈنگ ایمٹیز نے کرنی ہے تو یہ میرا مشہورہ ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ اپنی ان ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کریں کیونکہ آپ کے پاس ٹیم ایپ پر تین دن کا سیشن تھا جو آپ کا وہ تھا اس کے بعد آپ نے تین دن کے اندر کمپلیٹ کرنے تھے لیکن آپ لوگوں نے یہ کمپلیٹ نہیں کیا یہاں پر دیکھیں میرے پاس کافی زیادہ ٹیچرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ نہیں کیا اسی طرح یہ ڈسٹرک کسور میں ہیں باقی ڈسٹرک میں بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ نہیں کیا اگر نہیں کرتے تو پھر ان کا کوئی لاحے عمل تیار ہوگا وہ خود ذمہ دار ہوتے ہیں پھر آپ نے ایمٹیز کو بولنا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز کمپلیٹ نہیں ہوئی یا آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا آپ اس ویڈیو کو دوسرے ٹیچرز کو بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے کہ انہوں نے کس طرح اپنی ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کرنا ہے اسی طرح آپ نے سائنس کے ٹیب کو اپن کرنا ہے سائنس کے ایکٹیویٹیز کو جس طرح سائنس کے ایمٹیز نے کروایا تھا آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہاں پر آ جاتا ہے ایمٹیز کے لیے ایمٹیز نے کیا کرنا ہے ایمٹیز نے گریڈنگ کس طرح کرنی ہے آپ نے ایکٹیویٹی کمپلیشن پر جانا ہے آپ نے ٹیچرز کا دیکھنا ہے جنہوں نے کمپلیٹ ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں ان کو چیک کرنا ہے اور ان کی اٹینڈنس کو دیکھنا ہے آیا کہ وہ آپ کے پاس تین دن کا جو ٹیم کا سیشن تھا اس میں موجود تھے اگر وہ موجود تھے تو آپ نے یہاں سے ان کی ایکٹیویٹیز کو ٹیم ایپ کی جو اٹینڈنس ہے اس کو آپ سبمیٹ اوکے کر سکتے ہیں ٹک کر سکتے ہیں یعنی ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ ان کی اٹینڈنس والے کولم کو ٹک کریں اور کمپلیٹ کر دیں جس طرح یہاں پر یہ ریڈوٹ نظر آ رہا ہے اس کی اٹینڈنس کمپلیٹ تھی اور یہ میرے پاس تین دن اس نے ٹریننگ لی تھی اس کے بعد آپ نے گریڈنگ کس طرح کرنی ہے گریڈنگ کے لیے آپ نے ٹیم اٹینڈنس پر کلک کرنے ہے اوپر یہ دیکھیں میرے پاس کافی ٹیچرز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک کام بلکل بھی سٹارٹ نہیں کیا تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہم ٹیچر حضرات کے لیے کہ آپ نے کام نہیں کیا یہ دیکھیں میں نے ایک کو سبمیٹ بھی کیا ہے جس پارٹیسپینٹ نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا تھا جس کی ہمارے پاس اٹینڈنس تھری ڈیس تھی اس کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیم سیشن اٹینڈنس پر جانا ہے ٹیم سیشن اٹینڈنس پر کلک کرنے سے آپ کے پاس نیو ٹیب اوپن ہو جائے گی جب یہ اوپن ہوگی یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس ٹوٹل ٹو ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ایٹ پارٹیسپینٹ ہیں جن میں سے تھری ڈرافٹ میں ہیں اور نائنٹی نے سبمیٹ کر دیا ہے کافی زیادہ تعداد میں ٹیچرز نے سبمیٹ کیا ہوا ہے اب گریڈنگ کس طرح سے کرنی ہے آپ نے یہاں دیکھیں ویو آل سمیشن کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ گریڈ کا بٹن آ رہا ہے ویو آل سمیشن پر کلک کریں گے تو جنہوں نے سمیٹ کیا ہوا ان کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے آ جائے گی یہ دیکھیں کچھ کا نو سمیشن لکھا رہا ہے اس کے آگے گریڈ ہے کچھ کا سمیٹڈ فار گریڈنگ لکھا رہا ہے گرین کلر میں یہ انہوں نے اپنا کام مکمل کر کے ہم سمیٹ کروایا ہوئے آپ نے کسی ایک گریڈ پر کلک کرنا ہے جیسے یہ نوید آسیم صاحب ہیں اس نے ہمارے پاس تین دن ٹریننگ لی تھی ان کے میں نے گریڈ والے بٹن پر کلک کیا تو ان کو گریڈ اس طرح آ گیا میں یہاں پر گریڈ میں ہنڈر لکھتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر کوئی کومنٹ اگر میں دینا چاہوں تو میں کومنٹ لکھ دیتا ہوں فار ایگزمپل میں لکھ دیتا ہوں رسپیکٹی ٹیچر وی وارنی ویلکم ٹو یو ٹو ایسن سی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ٹیچر حضرات تھے جنہوں نے ہم سے ٹریننگ لی ہے وہ اس قابل ہوں گے کہ ہم نے جو ٹریننگ دی ہے اس ٹریننگ کے بعد اپنی کلاس کے اندر ان چیزوں کو انوالو کریں گے بچوں کے ساتھ کہ کس طرح سے بچوں کو انگیج کرنا ہے جو ہماری ٹریننگ تھی وہ کتنی افیکٹیو تھی یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے ٹیچرز کو اپنے پارٹیسمنٹ کو بریفلی ڈسکرائب کی تھی کہ آپ نے کس طرح سے اپنے سنگل نیشنل کریکولم کو بچوں میں انوالو کرنا ہے بچوں کو کس طرح سے انوالو کرنا ہے سنگل نیشنل کریکولم میں تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے ہم نے آپ کو بتا دی تھی یہ ایمٹی کا کام ہے کہ اس نے کس طرح سے گریڈنگ کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی مرضی سے کومنٹ دینا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے دیا ہے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے یہ آپ یہاں پر کومنٹ دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے دو اپشنز آ رہے ہیں سیو چینجز سیو ان شو نیکسٹ اس کے بعد ریسیٹ ہے کومنٹ لکھنے کے بعد آپ نے سیو ان شو نیکسٹ اگر آپ کے تمام پارٹسپینٹس کا کمپلیٹ ہے تو سیو ان شو نیکسٹ پر آپ نے کلک کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس یہ نوید آسیم کا ہے تو میں اس کو کومنٹ کے بعد سیو ان شو نیکسٹ اس کے علاوہ یہاں پر سائیڈ پہ آپ کو ٹک نظر آ رہا ہے نوٹیفائی سٹوڈنٹ اگر آپ ٹک کو ٹک کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس جیسی آپ گریڈنگ کرتے ہیں تو جو آپ کا پارٹسپینٹ ہے ٹیچر ہے ٹرینی ٹیچر ہے اس کے پاس آپ کا میسیج چلا جائے گا کہ آپ کی گریڈنگ ہو چکی ہے میتنیٹکس کی یا سائنس کی جی تو ہمارا کومنٹ کمل ہو گیا ہے ہم سیو ان شو نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس آگے آ جائے گا نیکسٹ جو ٹیچر ہوگا اس کے بعد جو ٹیچر ہوگا ہمارے پاس اس کا نام اوپر درمیان میں شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس جو شو ہو رہا ہے میں نے آپ کو پوری سکرین دکھائی ہے اس کے بعد سیو ان شو نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں تو دیکھئے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس مسبہ شاید مسبہ مسبہ کرن یہ آگئی ہے اس نے بھی ہمارے پاس سب میٹڈ فار گریڈنگ کیا ہوا ہے اس کی بھی اٹینڈنس کو ہم نے دیکھنا آیا کہ ہمارے پاس تین دن اٹینڈنس جو ٹیم سیشن کے ہم نے اٹینڈنس آٹو جنریٹیڈ کریئیٹ کی تھی تین دن کی وہ چیک کرنی ہے آیا کہ ہمارے پاس تین دن موجود تھے اگر یہ تین دن موجود ہیں تو ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ گریڈنگ کرنے کے بعد کومنٹ لکھنے کے بعد سیو ان شو نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا یہ سمپل طریقہ ہے گریڈنگ کا کہ آپ نے گریڈنگ کس طرح سے کرنی ہے یہ ہم واپس آتے ہیں تو دیکھیں بیک پر محمد نوید آسم کی جو ہمارے پاس گریڈنگ تھی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سممیٹڈ فار گریڈنگ کے نیچے لکھا رہا ہے گریڈڈ تو یہ ٹیچر ہمارے جو ہیں میتیمیٹک سکین کی گریڈنگ ہو چکی ہے اس طرح آپ نے گریڈنگ کرنی ہے اگر جو یہ میرا ناکس سائلم ہے اگر اس میں کوئی کمی ہے تو آپ اس میں اضافہ کرنے کے لئے کومنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو پرسنلی کال کر کے بھی مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں آپ نے ایکٹیویٹی کمپلیشن پر کلک کرنے ہیں بیک آجیں آپ نے اپنے سبجیکٹ دیکھنے کون سا سبجیکٹ ہے میتیمیٹکس ہے تو میتیمیٹکس پر اس کے بعد کورس منیجمنٹ پر جانا ہے کورس منیج کے بعد ایکٹیویٹی کمپلیشن پر جانا ہے ایکٹیویٹی کمپلیشن کے بعد آپ کے پاس وہ پارٹیسمنٹ وہ ٹیچرز نظر آنا شروع ہو جائیں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا تھا اس کے بعد آپ کے پاس یہ ڈیٹیل بھی شوہ ہو رہی ہوگی کہ کن کن پارٹیسمنٹ نے کن کن ٹیچرز نے مرزا اسازہ کرام نے آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز کمپلیٹ کر دی ہیں اور سبمیٹ کر دی ہیں تو یہ میرے پاس کچھ ٹیچرز تھے جن کی سبمیٹ تھی اور جن کی اٹینڈنس میں نے چیک کی تھی تینوں دنوں ہمارے ساتھ موجود تھے میں نے ان کا کمپلیٹ کیا ٹیم سیشن اٹینڈنس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کا ہنڈرڈ پرسنٹ کو مکمل ہو گیا یہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس ٹوٹل پارٹسمنٹس آ رہے تھے ٹو ٹونٹی اور ایٹ اور نائنٹی جو تھے وہ ہمارے پاس موجود تھے جن کی گریڈنگ نہیں ہوئی تھی اور نائنٹی ہی گریڈنگ ریکوائر تھی اب دیکھیں آپ کے پاس سبمیٹیڈ نائنٹی ون ہے سبمیٹیڈ نائنٹی ون ہے لیکن گریڈنگ ریکوائر نائنٹی ہے اس کا مطلب ہے ایک ٹیچر کی ہم نے گریڈنگ کر دی وہ نوید آسنیم کی کی تھی یہ دوبارہ میں آپ کو اپن کر کے دکھا رہا ہوں آپ اگر وہ کلک کرتے ہیں جسٹ گریڈنگ کے اوپر تو آپ کے پاس ایک گریڈنگ کا ٹیب اپن ہو جائے گا یہاں آپ آپ کے پاس سارے ٹیچرز نظر آ رہے ہوں گے مختلف اپشنز آپ کو لیفٹ کورنر پہ اگر دیکھیں کورس میٹیمیٹکس آسینگمنٹ ٹیم سیشن اٹینڈنس ویو آل سب میشنز یہ اس طرح کے کچھ اپشنز آ رہے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس رائیڈ کورنر پر چینج یوزر کا اپشن آ رہے ہیں یہاں سے آپ مختلف نیمز آپ سلکٹ کر سکتے ہیں یعنی اپنی اٹینڈنس شیٹ کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ جس ٹیچر نے آپ کے نئے جو آپ کے ساتھ پارٹسپینٹ تھے انہوں نے آپ کو جو آپ کی اٹینڈنس میں جو موجود تھے ان کا نام آپ انٹر کر سکتے ہیں کہ اس ٹیچر نے ہمارے ساتھ تین دن پارٹسپیٹ کیا تھا اس کا نام لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ نام لکھا اسمان سجاد انہوں نے ہمارے ساتھ تین دن پارٹسپیٹ کیا تھا اور سممیٹڈ فار گریڈنگ ہے تو یہ میں ابھی گریڈنگ کرنی رہا ہے یہ صرف ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر اس لئے کی ہے کہ گریڈنگ اس طرح سے کرنی ہے اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ دو آپشنز نیچے آ رہے ہیں ویو آل سمیشن اور گریڈ کا گریڈ پر کلک کرتے ہیں دو پیچھے جو ہم نے وینڈو اپن کی تھی اس طرح کی وینڈو آپ کے سامنے اپن ہوگی اور ویو آل سمیشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس تمام ٹیچرز کی ڈیٹیل آ جاتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہاں میں نے ویو آل سمیشن پر کلک کیا یہاں دیکھیں کہ آپ کے پاس سمیٹڈ فار گریڈنگ اور نوٹ سمیٹڈ کا اپشن آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ فلان ٹیچر تو وہ دوبارہ سے اپنی اکٹیویٹی کو کمپلیٹ کر کے آپ کو سمیٹ کروائے گا اس طرح آپ مختلف اپشنز مل جاتے ہیں جتنا آپ پورٹل کو دیکھیں گے آپ کے لئے مختلف قسم کی فیسلیٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں تو یہاں دیکھیں یہ میں اوپن کر کے دیکھ رہا ہوں ایڈٹ کے اپشن میں پر میں نے کلک کیا گریڈ کا اپشن آ رہا ہے اور دوسرا ریورٹ سمیشن کا آ رہا تھا تو کسی بھی ٹیچر کو آپ یہاں پر جنہوں نے سمیٹڈ فار گریڈنگ اور اٹینڈنس جن کی آپ کے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ یس جنہوں نے ٹک کیا ہے تو وہ شو ہو رہے ہیں یس والوں کو آپ نے اوپن کر رہے ہیں اور ان کی گریڈنگ کرنا سٹارٹ کرتے نہیں تو یہ سیمپل پروسیجر ہے پھر دیکھ لیں کس طرح سے آپ کے پاس سکرین آئے گی اس کے علاوہ آپ کسی ٹیچر کو یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں فرسٹ نیم کا لیٹر جس طرح میں نے یو پر ٹک کیا ہوا ہے اور سر نیم کا لیٹر اے پر ٹک کیا ہوا ہے جس طرح یہاں یو سے امیر بنتا ہے اے سے احمد بنتا ہے تو اس طرح آپ فردن فردن ٹیم سیشن اٹینڈنس کے حساب سے جو آپ نے ٹیم ایپ سے لی تھی اس کے مطابق بھی سرچ کر کے ٹیچر کو چیک کر سکتے ہیں کس کس نے سبمیٹ کروایا اسے طرح دیکھیں یہ میں ایسے اور وائے سے آر اور وائے سے نکالتا ہوں آر اور وائے سے آپ کے پاس ٹیچر آ جاتے ہیں جنہوں نے آر آر اس کا فرسٹ نیم ہوگا اور سر نیم وائے سے سٹارٹ ہوگا تو تمام ٹیچرز آپ کے پاس شو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ان تینوں ٹیچرز نے ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کیا تھا اس کے علاوہ یہ یس کا آپشن بھی آ رہا ہے اور دونوں نیچے جو تھے ان کے اوپر یس کا آپشن تھا اوپر کمپلیٹ کا آپشن تھا اس کا مطلب انہوں نے ابھی کچھ ٹیچرز نے ٹیم پارٹسپیشن والی اٹینڈنس والی جو کولم تھا اس پہ یس نہیں ٹک کیا جنہوں نے یس نہیں ٹک کیا وہ یس کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس یس لکھا جائے گا سائٹ میں کافی پیچیدگی آ رہی ہے یہ کبھی اوپن ہو جاتی ہے کبھی نہیں اوپن ہوتی تو مختلف مسائل کا سامنا بھی ہے لیکن ہمیں یہ کام کرنا بھی ہے تو اس لیے پیشنس کے ساتھ سبر کے ساتھ ہم نے یہ کام انشاءاللہ مکمل کرنا ہے میری تمام اسادزہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا کام جلدہ جلدہ مکمل کریں جن کی ٹریننگ ہو چکی ہے اور جن ایمٹیز کو یہ کام ملے ہے ان کا یہ طریقہ میں اپنا شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کو میرا طریقہ سمجھ آئے اور آپ مجھے اپریشیئٹ کرنا چاہتے ہیں تو کینڈلی سبسکرائب کے بٹن پر لازمی کلک کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تینکیو ویڈیو